تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو آپ کرونا سیچویشن ان کینیڈا اور اراؤنڈ دہ گلو ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو انلی ایڈ تیگ ٹی وی کینیڈا اغوانستان سے لوگوں کے محفوظ انخلاح پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں کینیڈین حکام کا کہنا ہے کہ کینیڈا نے گیارہ سو سے زائد اغوانیوں کو وہاں سے نکالا انخلاح میں کینیڈین فوج کا کردار قابل ذکر ہے کینیڈین وزیر آزم کا دوبارہ منتقب ہونے کی صورت میں ہیلکیر سسٹم کے لیے اربو ڈالر کا اعلان ٹروڈو کا کہنا تھا کہ لوگوں کو سہت کی میاری سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشہ ہیں چھ ارب ڈالر صوبوں کو دیے جائیں گے ٹرنٹو میں مسجد میں توڑ پھول کا واقعہ پولیس کی جانب سے تحقیقات جاری ہیں کینیڈین وزیر آزم اور ٹرنٹو کے میئر کی واقعے کی مضمت کینیڈا بر میں کرونا وارث کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے مریضوں کی مجموعی تعداد 14,73,624 جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتیں 26,814 ہو گئیں اگوانستان سے انقلاع میں توسیع امریکی صدر بڑی مشکل میں فس گئے طالبان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے وقت پر قابل سے انقلاع نہیں کیا تو نتائج بھگتنے کے لئے تیار رہے امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اگوانستان میں ضرورت پڑھنے پر انقلاع کی ڈیڈ لائن بڑھا سکتے ہیں امریکہ کی جنگی گاڑیوں اسلاح اور وردیوں پر طالبان کا قبضہ طالبان کا وزیر داخلہ خزانہ انٹیلیجنس چیف کا تقرر طالبان کا کہنا ہے کہ نئی افغان حکومت کی قیادت مذہبی سکولرز کریں گے متجاب اس متاثرہ افراد کی تعداد ایکیس کروڑ تیس لاکھ ایکیس ہزار چار سو چھتیس تک جا پہنچی ہیں انیس کروڑ آٹھ لاکھ بہتر ہزار ایک سوناسٹی کرونا مریض حتیاب ہو چکے ہیں ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈین عہدداروں کا کہنا ہے کہ فوج کی ایسپیشل فورسز اغوانستان سے لوگوں کو کینیڈا یا کسی اور محفوظ جگہ پہنچانے کے لیے کام کر رہی ہے اس حوالے سمدی جانتے ہیں کینیڈین اہدداروں کا کہنا ہے کہ فوج کی اسپیشل فورسز اغوانستان سے لوگوں کو کینیڈا یا کسی اور محفوظ جگہ پہنچانے کے لیے کام کر رہی ہے حکام نے سیکیورٹی کی صورتحال کی حساسیت کا حوالہ دیتے ہوئے مزید تفصیلات پر اہم نہیں کی تاہم انہوں نے کہا کہ وہ مزید اغوانیوں کو محفوظ مقام پر پہنچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں ایمیگریشن وزیر مارکو منڈیچینو نے بتایا کہ کینیڈا نے پروازوں کے ذریعے روامہ گیارہ سو سے زائد افراد کو اغوانستان سے نکال لیا ہے اور طالبان کے قابل میں مارٹ سے قبل نکالے گئے چالیس ہاندانوں نے اب کینیڈا میں اپنے کوویڈ نائنٹین قرنٹینہ ادوار مکمل کرنیے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے بارہ فلائٹس کے ذریعے گیارہ سو سے زائد افراد کو نکالا ہے یہ ہماری مسلح افواج کی جانب سے قابل ذکر کام ہے ان کا کہنا تھا کہ ایک کینیڈین سے سترہ گلوب ماسٹر اتوار کی رات چار سو چھتیس افراد کو قابل ہوا یڈے سے بحفاظت نکال لیا گیا جن میں کینیڈا کے شہری اور ان خاندان کے افراد شامل تھے اسی طرح کینیڈا اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے آبادکاری کے لیے قبول کیے گئے اغوان شہری بھی تھے وہ اغوان جو پہلے مغربی افواج اور نیوز ایجنسیوں کے ترجمان کے طور پر کام کرتے تھے اغوانستان میں طالبان کے پور تشہدد انتقام سے بچنے کے لیے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کی خاطر رپوش ہیں کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ اگر دوبارہ منتخب ہوئے تو لبرل حکومت صوبوں کو چھے ارب ڈالر بھی بھیجے گی تاکہ ہیل سسٹم کو بہتر بنانے میں مدد مل سکے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ اگر دوبارہ منتخب ہوئے تو لبرل حکومت صوبوں کو چھے ارب ڈالر بھی بھیجے گی تاکہ ہیلتھ سسٹم کو بہتر بنانے میں مدد مل سکے ہیلی فیکس میں انتخابی مہم میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ووٹرز بیس ستمبر کو لبرل پارٹی کو حکومت میں واپس لاتے ہیں تو وہ ہیلتھ کیئر پر مزید چھ ارب ڈالر خرج کریں گے تاکہ صوبوں کو ساڑھے سات ہزار نئے فیملی ڈاکٹرز اور نرس پریکٹیشنرز کی خدمات حاصل کرنے میں مدد مل سکے ٹرودو نے کہا کہ ان کی قیادت میں حکومت مزید ڈاکٹرز کی بھرتی اور وبا کے دوران بھرتے ویٹنگ ٹائم کو کم کرنے اور کوویڈ نائنٹین کے ذریعے تباہ ہونے والے ہیلتھ کیئر کے نظام کی تعمیریں نہ کرے گی ٹرودو نے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مزید فنڈنگ کے ساتھ قدم بڑھانے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو ملک بھر میں بہتر دیکھ بھال کی سہولت حاصل ہو تو ہم یہی کرنے جا رہے ہیں ٹرودو نے مزید کہا کہ اگر دوبارہ منتقب ہوئے تو لبرل حکومت صوبوں کو چھے عرب ڈالر بھی بھیجے گی تاکہ ہیلتھ سسٹم کو بہتر بنانے میں مدد مل سکے یہ مالی عظم حالیہ بجٹ میں مختص چار عرب ڈالر سے اوپر اور اس سے بہت زیادہ ہے ٹرونٹو میں مسجد کی بے حرمتی اور توڑ پھوڑ کے واقعی کی پولیس کی جانب سے تحقیقات کی جا رہی ہیں کینیڈین وزیر آزم کا کہنا ہے کہ اسلاموفوبیا کی کینیڈا میں کوئی گنجائش نہیں ہے مزید اوال اس رپورٹ میں ٹرونٹو میں مسجد کی بے حرمتی اور توڑ پھوڑ کے واقعی کی پولیس کی جانب سے تحقیقات کی جا رہی ہیں کینیڈین وزیر آزم کا کہنا ہے کہ اسلاموفوبیا کی کینیڈا میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس کاربرو میں واقعہ مسجد بیتل جنہ میں اخصوصناک واقعہ پیش آیا جس میں شر پسندوں نے مسجد میں توڑ پھوڑ کی چندے کے باکسز توڑ کا رقم چوری کی مسجد کا دروازہ اور کھڑکیاں توڑ دیں اور سیکیورٹی کیمرو کے کنیکشن کارڈ دیئے ٹرونٹو کے میر جان ٹوری کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کاربرو مسجد میں توڑ پھوڑ کا مقصد مسلم کمیونیٹی کا کوئی پیغام دینا تھا جان ٹوری اور سٹی کانسلر گیری کرافورڈ نے بیتل جنہ اسلامک سینٹر کا دورہ کیا نقصان دیکھنے کے بعد جان ٹوری نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جو بھی مسجد میں توڑ پھوڑ کرتا ہے وہ لوگوں کے لیے ایک ناپسندیدہ اور سخت پیغام چھوڑنا چاہتا ہے جو کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے شواہد موجود ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کیا وہ چیزیں چھوڑانے کی کوشش کر رہے ہوں گے لیکن وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ وہ کسی قسم کا پیغام بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ اس قسم کی دوستی اور یک جہتی کا پیغام نہیں تھا جس کی ہم شہر میں مختلف عقائد گروپوں کے درمیان اور اسی طرح توقع رکھتے ہیں کینیڈین سوپر انٹیریو میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے سوپے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ تھاٹھ ہزار ایک سو اکی آون تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ تہتر ہزار چھ سو چوبیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار آٹھ سو چودہ ہو گئیں ملک بھر میں چودہ لاکھ بائیس ہزار پانچ سو چھہتر مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ ساٹھ ہزار ایک سو اکاون تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار چار سو ترپن ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مچھوئی کیسز کی تعداد تین لاکھ پچیاسی ہزار ایک سو بیس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار دو سو اسی تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں دو لاکھ چوالیس ہزار ناؤ سو انتر افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو ارتالیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ ساٹھ ہزار چھ سو تیس تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار آرٹھ سو ایک ہے امریکی صدر پر اغوانستان سے انخلاق عمل مکمل ہونے کی تاریخ میں توسی کرانے کا شدید دباؤ ہے تاہم طالبان کی جانب سے پہلے ہی اکتیس اگز کو ریڈ لائن قرار دی جانے کے بعد صدر جو بائیڈن ایک نئی مشکل میں پھز گئے ہیں مزید اوال اس رپورٹ میں امریکی صدر پر اغوانستان سے انخلاق عمل مکمل ہونے کی تاریخ میں توسی کرانے کا شدید دباؤ ہے تاہم طالبان کی جانب سے پہلے ہی اکتیس اگز کو ریڈ لائن قرار دی جانے کے بعد صدر جو بائیڈن ایک نئی مشکل میں پھز گئے ہیں عالمی خبر رسائے دارے کے مطابق امریکہ کو اغوانستان سے انخلاق عمل کو اکتیس اگز تک مکمل کرنا ہے تاہم کابل ائرپورٹ سے روزانہ کی بنیادوں پر پروازوں کے باوجود یہ عمل مکمل نہیں ہو پا رہا ہے اور اب بھی امریکی فوج کی مدد کرنے والے ہزاروں اغوان شہری کابل ائرپورٹ پر جمع ہیں انخلاق عمل میں بد انتظامی اور ممکنہ طور پر ڈیڈ لائن تک مکمل نہ ہو پانے کی وجہ سے امریکی صدر پر ملکی اور غیر ملکی دباؤ ہے کہ اغوانستان میں صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں ضرورت پرنے پر ڈیڈ لائن بڑھا سکتے ہیں پینٹاگون کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ طالبان سے انخلاق توسی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے امریکی افواج اکتیس اگز تک کابل سے اپنے انخلاق مکمل کر لیں گی لیکن اگر ڈیڈ لائن بڑھانا پڑی تو بڑھا سکتے ہیں اغوانستان کا کنٹرول سمال لینے والے طالبان نے نئے وزیر خزانہ قائم مقام وزیر داخلہ انٹیلیجنس چیف کابل کے گورنر اور میر کا بھی تقرور کر دیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ترجمان طالبان زبی اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ دس رو سے کابل سمیت پورے اغوانستان میں امن ہے کابل ائرپورٹ کے علاوہ ملک بھر میں حالات معمول پر ہیں ائرپورٹ پر افرات افریقی صورتحال کے باعث طالبان اب اغوان شہریوں کو کابل ائرپورٹ پر جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں اغوانستان میں حالات کنٹرول میں ہیں تمام بینکوں نے ازادی کے ساتھ کام شروع کر دیا ہے ملک اور عمام کے خدمت کرنے والے ادارے فال ہیں اغوانستان کا کنٹرول سمحال لینے والے طالبان نے نئے وزیر خزانہ، قائم مقام، وزیر داخلہ، انٹیلیجنس چیف، کابل کے گورنر اور میئر کا بھی تقرر کر دیا ہے اغوانستان کا کنٹرول سمحال لینے والے طالبان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اغوانستان میں نئی حکومت کی قیادت مذہبی اسکولرز کریں گے اغوان طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اغوانستان کے صوبے پنچ شیر کے تین ازلا پر قبضہ کر دیا ہے طالبان کا کہنا ہے کہ وہ پنچ شیر کو طاقت کے بجائے مذاکرات سے پتخ کرنا چاہتے ہیں ادھر اغوان میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ اغوانستان کے صوبے پنچ شیر میں بہت کم لوگ جنگ چاہتے ہیں بھارت میں کرونا وائرس سے چار لاکھ پینتیس ہزار پچاس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ چوبیس لاکھ ساٹھ ہزار تین سوٹھائیس مریض سامنے آ چکے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جواری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد اکیس کروڑ تین تیس لاکھ اکیس ہزار چار سو چھتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات چوالیس لاکھ تیرپن ہزار آنسو چون ہو گئیں جبکہ انیس کروڑ آٹھ لاکھ بہتر ہزار ایک سو انناسی کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سر پہرس ممالک میں تینتیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک چھ لاکھ چھالیس ہزار چھ سو سرسٹ افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد تین کروڑ اٹھاسی لاکھ چودہ ہزار پانچ سو چھانوے ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ پینتیس ہزار پچاس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ چوبیس لاکھ ساٹھ ہزار تین سو اٹھائیس مریض سامنے آ چکے ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرس میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے تاہم یہ امواد کے حوالے سے فہرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس جان لیوہ وائرس سے پانچ لاکھ چہتر ہزار نو سو چوالیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد دو کروڑ پانچ لاکھ تیراسی ہزار نو سو چورانوے ہو گئی ترکی میں کرونا وائرس سے امواد چہون ہزار سات سو پینسٹھ تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز باسٹھ لاکھ چونتیس ہزار پانچ سو بیس ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں انچاس میں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کلمواد آٹھ ہزار چار سو نوے ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ بیالیس ہزار تین سو چوون تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ٹیک ٹی وی ٹیک ٹی وی